اور مدھیا پردیش میں تریس تریئے چناف کا معاملہ سپریم کورٹ نے بی سی آرکشن پر سنوائی پوری سپریم کورٹ نے فیصلہ رکھا سرکشت دس مائی کو کورٹ فیصلہ سنوائے گا پنچائر سمیت نکال چناف کی معاملی میں فیصلہ سرکشت ہو گیا ہے سرکار نے کورٹ سے کچھ سمیت کی مانگ کی تھی پرپل ٹیسٹ کو ایک سبتہ میں پورا کرنے کا بھروسہ دیا پنچائر چناف پر دس مائی کو فیصلہ آئے گا اور یہ سرکار کی فیور میں جاتا ہے یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے اس وقت اور سرکار کو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ پرپل ٹیسٹ کو پاس کریں کیونکہ اگر آرکشن ستائیس فیزی لاغو نہیں ہو پاتا ہے تو راجنیتک طور پر بی جے پی کے خلاف ایک پوائنٹ جا سکتا ہے اور کوشش یہی ہے سرکار کی اور کل پچھڑاوار گائیوگ نے ایک ریپورٹ بھی ساجہ کی کہ 48 فیزی جو آبادی ہے وہ OBC کی ہے پردیش کے اندر بوٹرز کی ہے اس کا ذکر اس میں کیا گیا اب وہ کتنی بضبوط ڈاکیمنٹ کی طور پر ریپورٹ کام کرتی ہے اور کیا جو آرکشن سرکار بڑھانا چاہتی ہے OBC کا وہ پورا ہو پاتا ہے یا نہیں سرکار کی تو کوشش ہے کہ 27 فیزی آرکشن OBC کو دیا جائے لیکن اس سے پہلے ٹرپل ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا ساری جانکاریاں جو بھی OBC کی ستتی ہے اس وقت پردیش میں اس سے جڑی ہوئی کوٹ میں دینی ہوگی نیتیندر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں نیتیندر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک طرف فیصلہ سرکشت ہے دوسری طرف سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ایک سبتہ کا سمیں دیجئے ہمیں ہم ٹرپل ٹیسٹ بھی پاس کریں گے تو کیا مانا جائے کہ اگر ٹرپل ٹیسٹ پاس نہیں ہوا ہے تو سرکار کے فیور میں یہ فیصلہ جانے کے کتنے چانس دکھائی دیتے ہیں دیکھیں فلال جو سرکار نے جو آئیوک کی رپورٹ کوٹ میں رکھی ہے اس میں اس کی سمبھاونا کم دکھائی دے رہی ہے کہ سرکار کے فیور میں معاملہ جائے گا اور اس کا بڑا کارن یہ ہے کہ جو ٹرپل ٹیسٹ جو ہے اس میں بلکس صاف سپریم کوٹ یہ کر چکا ہے کہ جو بھی آرکشن دیا جائے اس کی ادھکتم سیمہ پچاس پرتیشت رکھی جائے مدھ پردیش میں اسٹی آرکشن 20 پرتیشت اسٹی آرکشن 16 پرتیشت یعنی 36 پرتیشت آرکشن پہلے سے دیا جا رہا ہے اب مدھ پردیش میں آرکشن دینے کے لیے کیول چودہ پرتیشت آرکشن شیش بچتا ہے جو ابھی اسی کو دیا جا سکتا ہے 27 پرتیشت آرکشن سرکار دینا چاہتی ہے اور اب تو جو آیوک کی ریپورٹ ہے اس میں 35 پرتیشت آرکشن کی مانگ کی جا رہی ہے تو جس سے آرکشن ہو جاتا ہے 71 پرتیشت تو سبحاوک روپ سے جب سپریم کورٹ کا صاف نڈنے ہیں کہ آرکشن کی ادھکتم سیمہ 50 پرتیشت ہونا چاہیے تو 71 پرتیشت آرکشن سپریم کورٹ سویکار نہیں کرے گا اور اس لیے یہ بھلے سپریم کورٹ کا فیصلہ 10 تاریخ کو آنے والا ہو لیکن یہ بڑا صاف ہے کہ مدھ پرتیش میں OBC کو 27 پرتیشت آرکشن نہیں مل پائے گا اور اگر یہ فیصلہ ایک بار آ گیا نیتیندر تو اس کے بعد کوئی آپشن بچتا ہے سرکار کے پاس کہ وہ چناب کرائے 50 پرتیشت آرکشن کے اندر یا کوئی اور آپشن ہے اس کے بعد چیلنج کرنے کا یا اپنا ٹپل ٹیسٹ کے ریپورٹ جو سرکار کہہ رہے ہیں کہ ایک سبتہ ہمیں بنا لیں گے اس کو دینے کا دیکھیں سپریم کورٹ کا ایک بار نینے آنے کے بعد سرکار کے پاس ایک ہی آپشن بستا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے ریویو پیٹیشن اس میں داخل کر سکتا ہے تو اس میں سرکار کو تھوڑا سا ٹائم مل سکتا ہے کہ ایک بار اور اس معاملے میں ریویو داخل کر دے کہ ایک بار اور اس پر سنوائی ہو جائے پھر ویچار ہو جائے لیکن جہاں تک سپریم کورٹ کا نینے ادھی ایک بار یہ آ گیا کہ آپ بینا OBC آرکشن کے مدر پردیش میں چناؤں کرائی ہے تو سرکار کے پاس بہت سارے راستے نہیں بچیں گے لیکن ابھی سرکار اس بات کا بھی انتجار کر رہی ہے کہ مہاراست معاملے میں اور جھارکھنڈ معاملے میں دو راجیوں کے معاملے میں سپریم کورٹ یہ نینے کر چکا ہے وہ راجی اس معاملے میں کیا قدم اٹھا رہے ہیں مہاراست چناؤں کر رہا ہے بینا OBC آرکشن کے یا ریویو پیٹیشن تاخل کر رہا ہے یا اس کو لے کے کانسٹیوشنل بینچ میں جانے کی تیاری کر رہا ہے بطب کیا تیاری دوسرے راجی کر رہے ہیں مدر پردیش کی اس پر نظر رہے گی اور اسی کو فالو مدر پردیش کہیں نہ کہیں کرے گا شکریہ نیتندر آپ کا جڑنے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے